آپ صاحبین پر بھی آپ نے سلام بھیج دیا آپ چونکہ یہ زیارت ہو گئے یاد رکھیں مزید نبی کی تو اس کے بعد یاد رکھیں چونکہ ہر عبادت کو انسان وسیلہ بنا سکتا ہے ہر نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتا انسان کسی اللہ سے دعا کے لئے تو آپ اس عمل کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ سے دعا کے لئے چونکہ یہ بھی عبادت تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ان کے وسیلے سے وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب بھی انسان کو عبادت کرے تو اس عبادت کو وسیلہ بنا سکتا ہے ہر نیک کام کو وسیلہ بنا جا سکتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ خوران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے اور فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں کعبے کی تعمیر کرتے تو کہتے ربنا تقبل منا انکا تصمیل علیم اے اللہ ہم سے اس عمل کو خبول کر تو گویا یہ دونوں ایک طرح سے اس عمل کے خبولیت کی اور ایک دعا کر رہے ہیں کہ ایک نیک کام کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہاں بھی اپنے مزید نبی کی زیارت کی اس نیت سے کہ اس کی زیارت باعث عبادت ہے عجرال ثواب ہے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کر سکتے اس لئے کہ ہر عبادت کو یہاں خاص نہیں ہے ہر عبادت چاہے آپ حرم میں جائے چاہے مزید نبی جائے چاہے مزید اقصد جائے چاہے کوئی نیک کام آپ ہندوستان میں کیوں نہیں کرتے اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا سکتے اللہ سے دعا کے لئے یا اپنے مشکلات میں بھی اس کو بہرحال وسیلہ بنا جا سکتا بہرحال تو آپ یہ بھی کر سکتے جب آپ نے سلام بھیج دیا ان تینوں پر تو آپ یہ بھی کر سکتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے